اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ہم جیم ایم کے کندری کاریلے میں جہاں پر کندری مہا سچی سپریو بھٹا چارے میڈیا سے مخاتم ہے بولتے ہیں کہ اس پہ معاملہ بنتا ہی نہیں ہے رگویر جی اور راجبالہ برما جی اور وہ کیس کو ڈراب کر دیا گیا نتیجن وہ پتہ دی کاری راج سرکار میں بنا رہا ہے اور راج سرکار کے پاس بھی یہ مجبوری ہے ادھیکاریوں کے کبھی کئے کارن ان کو پلادھیکاری بنانا پڑا وہ تتھے لے کر میرے میٹ اور پارٹی کے میرے سہیوں کی ساتھ ہی ویدھائیت سونیو جی بھی یہاں پر اوپس دیتا آپ لوگوں کو بھی وہ پتھر ہم لوگ دیں گے جس میں ان کو گریل چٹ ملا رگویر جی کے دوارا اس کا مطلب بھارتی جنتا پاٹی اور رگویر داس کہ بھرسٹا چار میں شامیل رہی تھی جو پرادھیکاری چاہے وہ منڈرے گا سے ہو اور مومنٹم جھارکھن تک اس کو بچانے کا کام پرم مکھے سچیو راجبالا برماجی اور پرم مکھے ملترے رگویر داس دی نے کیا تھا اور اس کا پرمان ہے وہ پرمان سونیو جی آپ لوگوں کو دیں گے دانے واد دادا تمام پترکار مطروں آج ایک بار پھر آپ سے ہم لوگ مخاطب ہیں یہ ساری قواعد دادا نے ٹھیک کہا کہ کل صبح سے آپ نے بڑی محنت کی جنتا کو سچائیوں سے روبرو کرانے کا بہتر پریاست کیا لیکن کہیں نہ کہیں بھارتی جنتا پاٹی نے یہ نیرٹیس سٹ کرنے کا پریاست کیا کہ یہ جو چھاپے ماری کی گھٹنائے ہیں یہ گھٹنائے پورنتیہ ورطمان سرکار کے کارکال کے برتاچار کا نتیجہ ہے ہم اسی بات کو آپ کے سامنے بڑا اسپسٹ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج سی پی آئی کے دورے جس کیس پر چھاپے ماری ہوئی کل اور شاید آج بھی جاری ہے جیسا سمچار مادیموں کے مادیم سے ہمیں پتا ہے وہ تمام مسئلے کھونٹی چطرہ سے سممندت تھے اور منرے گا میں گبن سے سممندت تھے تدکالین مکہ منتری لغورداز جی کے کارکال میں تدکالین مکہ سچیو راجبالہ ورمہ جی اور اس بیبھاگی کاروائی کے سنچالن پدادکاری امرند پرتاپ سنگھ کہ نشکرشو کے آدھار پر دوہزار سترہ میں اس پروسیڈنگ کو ڈراب کیا گیا تھا میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ سریمتی پوجہ سنگھ ہلک کے بیرود بیبھاگی اے گیاپن سنکھیا کے دوارہ اپاہیت کھوٹی کو روپ میں پدستھاپن عوضی میں برتی گئی نل انی مطا کے لیے آرٹیکل آف چارجز ایمپیٹیشن اینڈ میسکنڈکٹ آف میز بیہیویر تحت ساتھوں کے تعلیقہ اندرگت کی گئی ہے یہ پتر آپ کو مل جائے گا میں موٹے بندو کھالی بتا دانا شریہ امریدن پرتاپ سنگھ بھاپ رسا پردان سچے پیجل سچتہ بیواز سہ سنچالن پرادکاری دوارہ بیبھاگی کاروائی سنچالن کے اپرانت جانچ پرتی بدن سمرکت کیا گیا جس میں شریمتی سنگھل کے بیرود گٹھت سبھی آرپوں کو پرمانت نہیں مانا گیا سنچالن پرادکاری سے پرات جانچ پرتی بدن کی سمیق سمکشو پرانت راج سرکار دوارہ شریمتی سنگھل کو ان کے بیرود گٹھت آرپوں سے مک کرتے ہوئے ان کے بیرود چلائی جا رہی بیوازی کاروائی کو سماعت کرنے کا نرنے لیا گیا ستائیس دو دوہجار سترہ آج بھارتی جانتہ پارٹی کے پردیش ادھیاکش آدرنی دیپک پرکاز جی بھی پریس کانفرنس کر رہے کا ایسا بھی ہمیں گیات ہوا تو ساتھیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چور مچائے شور کی کہانی تھی یہ بھارتی جانتہ پارٹی کا نرٹیب کو بدلنے کا پریاس تھا یدی ان ارہائی ورشوں کے کاریکال کے درمیان کھرن سچیب رہتے ہوئے کسی گھپلے گھوٹالے کی جانچ ایڈی اور سی بی آئی تک گئی ہے تو اس کی بات بتائیں یدی ایڈی کے کسی آدھاکارک پرمکتہ کے دوارہ اس بات کی پسٹی کی جاتی کی ہے جانچ مررے گا کے گھپلے گھوٹالوں کو چھوڑ کر دوسرے معاملوں میں تب بھاجپا کے ناروپوں کی پسٹی ہوتی لیکن بھاجپا نے کل سات وجے صبح ریڈ کی خبر کے اوپران تھی جس طریقے کا نرٹیب سیٹ کیا جب انہیں یہ پتہ لگا کہ اسی پوجا سنگھل جس کو آج وہ سب سے برست اور کرپ پنادکاری کی طور پر چنلت کر رہے ہیں اسی پوجا سنگھل کو ان کے ہی سرکار کے کاریکال میں کلین چٹ دی گئی ہے اور اسی جھےپ کو مٹانے کیلئے دیپک پرکاز جی آج پریس کانفرنس کرنے چلے آئے جب آپ کے ہی مادیم سے یہ سوال ان سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں کلین چٹ کے معاملے کی پوجاہش ہونی چاہیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دیپک پرکاز جی کو رگورداز جی کی امانداری کی اوپر کوئی سندے ہے کیا ان کے پانچ ورشوں کے کاریکال میں جو مرنہ رگورداز جی نے لیے وہ اسے اتفاق نہیں رکھتے ہیں اور اگر یہ پرستی ہے تو ان کو یہ جنتا کو بتانا چاہیے چاہے کہ منرے گا کے معاملے میں ہوئی کاروائی کو کھان کے معاملے سے جوڑ کر ہیمن سرکار کی جس چھوی کو خراب کرنے کا انہوں نے پریاس کیا ہے جنتا تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور ہم بھی تمام دستاویجوں اور ساکچھوں کے ساتھ آپ کے سمجھ چھو پستاپیت ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسئلے کہاں کہتے کہاں سے تار جڑے اور یہ کہاں لے جائے جا رہے ہیں ہٹلر کے سنہ پتی گویبرز نے کہا تھا کہ جھوٹ کو اگر ایک سو بار پوری مجبوطی سے بھولا جائے تو وہ سچ ہو جائے گا اور ہمارے بھارتی جنتا پارٹی کے مطر کل سے یہی کام کر رہے تھے کہ جھوٹ کو تنی جور سے پرچارت کر رہے تھے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ساری کاروائی خان اور خاند سے ہوئے معاملوں میں میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے جب آپ کی سرکار آپ کے مکہ منتری پوجہ سنگھل کو کلین چٹ دیتے ہیں تو کس کاروائی کو صحیح مانا جائے ایڈی کی کاروائی کو صحیح مانا جائے یا آپ کی سرکار دورہ دی گئی کلین چٹ کی کاروائی کو صحیح مانا جائے آپ پہلے یہ سپسٹ کر دیں اور ہم یہ سپسٹ کہتے ہیں جارکن مکتی مورچہ جارکن مکتی مورچہ کے نیتا ہمارے ہیمن سورن یا پوری پارٹی برشتہ چاریوں کے سنگرکشن کے کسی بھی کسی بھی طرح کی سوچ میں نہیں ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ یدی پدہ دکاری برشتہ چار کریں گے تو ان پر بدھی سمت کاروائی ہونی چاہیے لیکن ہم اس بات کا بھی گھور بیروت کرتے ہیں کہ اس بدھی سمت کاروائی کے نام پر یدی ماہور بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اپنے راجنیتک ایجنڈے کو پھٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جھارکن مکتی مورچہ اس کا پرجور بیروت کرے گا اور جنتہ کے سامنے سچ لائے گا اور سچ بتائے گا اور میں پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ راجی کے الگ الگ کونوں سے بیان دیتے ہیں اور وہ بیان الگ الگ انگل سے چھپتے ہیں اور یہ بیان کہینے کے جنتہ میں بھرم کی استطیق بناتے ہیں تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اور ہمارے سپریوں دانے بیٹھ کر پارٹی کے اوفیس سے یہ بیان آپ کو دیا ہے اس بیان کو بھی جنتہ کے سمکش اسی بے باقی اور اسی اسپسٹ روپ میں جانا چاہیے یہ باتیں اسٹیبلش ہو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جھارکنڈ کے نیتہ دکھ بھرمیت ہیں ایک طرف وہ رگورداز کی کاروائی کو جائز ٹھہراتے ہیں دوسری طرف ایڈی کی کاروائی کو جائز ٹھہراتے ہیں اور یہ تو بتا دیجئے کہ صحیح کون تھا رگورداز صحیح تھے جاننا چاہیے اور جھارکن مکتی مورچہ قطعی بھرسٹ پتہ دکاریوں کے سنگرکشن میں بھروسہ نہیں کرتا ہے قانون اپنا کام کرے ہم اس کے سامت ہیں لیکن قانون کے کام کو اپنے راجلیتک فائدے کے لیے جوڑنے کی بھارتی جنتہ پارٹی کی ساجش کی ہم گھور نندہ کرتے ہیں اور اس کا پردہ فاش کرنا چاہتے ہیں ایک ڈیمانڈ ہم لوگوں کا اور بھی ہے چونکہ اس معاملے کو اس پرکار سے جوڑا گیا ہے اس لئے اب سی بی آئی کو اور انفورسمنٹ ڈیپارٹمنٹ کو اس میں راجبالہ برما جی اور رگوالگاز جی ان کو بھی ابھیوقت بنایا جائے کیونکہ ان کے دوارہ سی بی آئی جات جب مونڈا جی کی سرکار تھے اس وقت سی بی آئی کی جات دی گئی اس وقت یہ کاروائی شروع ہوئی تھی اور اس کو پڑکنے کا کار رگوالگاز جی نے کیا تھا تو رگوالگاز جی بھی اس میں سہا ابھیوقت ہے منرے گا کے لوٹ میں اور ہم کو لگتا ہے کہ اب بابولال جی بھی اس میں سے حصہ پا چکے ہیں کیونکہ بابولال جی کرنے لگ گئے اس لئے اس جہاچ کے دائرے میں ایک تری مورتی بھی آنی چاہیے اور اس پہ دیپک پرکاز جی کا وقت تب بھی پارٹی سارو جنک طور پر ڈیمانڈ کرتی ہے اتنا ہی آپ لوگوں کا کہنا تھا تو وہ اپ اچھی تھا آپ ماندے نا کیونکہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے اس میں پوڑا سنگل کسیے کہاں سے جو چیزیں ملی ہے تو آپ اس آئی ایس کو دوسی تو ماندے گی نہیں ماندے ہم جب تک دوسی کوئی قرار نہیں دیا جاتا تب تک دوسی نہیں ماندے لیکن اس پہ یہ دیو بھاگی کاروائی پہلے شروع ہو جاتی ہے تو جاہی طور پر یہ ہمارے سرکار کی پدادکاری نہیں ہوتی لیکن جب چکی یہ ہمارے سرکار کی پدادکاری ہے تو ہم کو تو ان کو بیباگ بھی لینا پڑے گا کیونکہ بیباگ ہمارے پاس میں عدکاریوں کی کمی ہے ہر عدکاری کے پاس میں دو دو تین تین بیباگ ہیں کیونکہ ہم بار بار بولتے ہیں کہ ہم کو آئی ایس دو ہم کو آئی پی ایس دو ہم کو ہم نے جو سوائے ہے اس سے پدادکاری دو آئی ایس دو یہ تینوں سیکشن میں ہم ڈیفیسٹ ہے اور ہمارے آئی ایس آئی پی ایس کو اٹھا کر سنکر لے جا جاتا ہے آج ہمارے بارہ چودہ آئی ایس وہاں پر دیپوٹیشن میں سنکر دیپوٹیشن پہ تو آپ کے پاس مجبوری ہے لیمیٹیٹ آئی ایس ہے سینیورٹی جو ہوتا ہے اس پہ آپ کو دینا ہی ہے سیکریٹری پرنسپل سیکریٹری سبیو دا یہ آپ ہی بتائیے جو آروم لگے آپ جو دو ہزار آٹھ سے لے کے نشیت ہوا ہے سی بی آئی جاچ میں تبھی تو ایڈی کا چھاپا پڑا لیکن اس کو جنسٹیفائی کون کیا کہ جاچ اس میں آگے نہیں بننے چاہیے آپ لوگ کو یاد ہوگا دکھدرسن کا ایک ماملہ تھا جس میں ہیمن سور انجی نے سی بی آئی کی جاچ کی تھی جو فرجین اقسل سرینڈر کا ماملہ تھا اسی ہائی کوٹ میں رگوار جی نے اپی ڈیفیٹ دیا تھا کہ اس میں سی بی آئی کی جاچ کی جبورت نہیں ہے اور وہ جاچ بند ہو گئے تھے تو ہم جاچ کی بات کریں مال لے لے رگوار جی اور جاچ کو بند کروا گئے تو بھارتی جلتہ پاٹی سٹینڈ تو کلیر کریں کہ بھرکچاچار میں لٹھ کون ہے دیکھیں یہ تو کانون تیہ کرے گا یہ دی ابھی تک ایڈی کے دوارا کوئی سپسٹ بیہکیا نہیں آئی ہے آدھیکارک بیان نہیں ہے جب تک آدھیکارک بیان نہیں آ جائے گا تب تک راج سرکار کے آپشنز بہت لیمیٹیڈ ہے کیونکہ ان کو بھی کیٹ جا سکتے ہو تو ساری پریشتیوں کو بیچار کر کے کیا پوچھ رہا تھا پانڈے جی میرا یہ سوال ہے جب ایڈی کے طرف سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوثرائز کوئی بیان نہیں آیا ہے تو یہ تو ابھی ایسٹہ نہیں ہے کہ منرگا والے گھوٹالے کے ہلی لے کر صرف چھپا ہوا ہے اور دوسری سوال میرا یہ ہے ٹکل مکھ منتری کا بیان آیا کہ یہ گیدھڑ بھب کی ہے تو آپ کے ابھی کے بیان میں اور مکھ منتری کے کل کے بیان میں تھوڑا بھی روزہ بہت ہے نہیں دیکھیں پڑھلے جی مکھے منتری جی نے بھاچ مکھے سندر میں اس بات کو کہا تھا جو سبح ایک ٹویٹر آیا ٹویٹ آیا نیشکان دوبے جی کا اس کا یہ جواب تھا کہ یہ گیدھڑ بھب کی ہم کو من تکھاؤ ایٹی اوڈی کا کیونکہ انہوں نے صبح ساتھ آٹھ بجے ٹویٹ کیا تھا کہ ایڈی مائننگ لیس پہ گئی ہے آپ کو یاد ہوگا اسی سندر میں ہیمنز جی نے بیان دیا اس بیان کو دیا تھا کہ یہ گیدھڑ بھب کی ہم کو نہ دے اور آپ ہی کے اخباروں میں آج چھپا آپ کے چینلوں میں چلا کہ یہ منڈرے گا سے سمبندت چھپا اس لئے ہم لوگوں نے منڈرے گا کے چتکالی جو پریشتی ہے اس پریشتی سے آپ لوگوں کو پریشت کروا ہے تو جو جاچ ٹیم کے بعد رگوار داس نے اس کو ڈراب کر دیا تھا کیا آپ کی سرکار پھر سے اس کو ری اوپن کرے گی اب یہ نشیط طور پہ آپ اتنی بڑی کاروائی ہو جانے کے بعد تو چونکہ یہ تو اچھتر جاچ شروع ہو گئی ہے اور راج سرکار کے پاس پہ اس پہ کیا لیمٹیشن سارے اس پہ نشیط طور پہ راج سرکار بھی چاہتا ہے ایک بات بتانے کا پریشت کریں گے کہ جو مہیلہ عدیقاری رگوار داس کی قریبی وہی ہے من سارے وہ سرنگ کی قریبی کی قریبی آخر کیا بات ہے اس مہیلہ عدیقاری میں جو آپ لوگ ہی تمہارا جنگ کی قریب دیکھیں میں بیروت کرتا ہوں اس چھت دکار کی مہیلہ عدیقاری عدیقاری آتا ہے عدیقاری ہی چلی عدیقاری یہ اکمان جنگ چھیجہ اور پہ اس کے دوارہ یہ نہیں پوچھنا ہے راج کی جنتا کو یہ بتائیے کہ آخر کیا ہی سردکاری میں بھی سرستا ہے کہ اس پر لا کالو پرگے لیکن آپ بھی بولی چکے ہیں چہوڑا چہوڑا سیکریٹری لیول کے پتادکاری ہیں 32 آپ کے پاس ویبھاغ ہیں کیا کریں گے 32 ویبھاغوں کا پربار چہوڑا سیکریٹری لیول کے پتادکاریوں کے پاس آپ کیا کریں گے اور سوال اس بات کا اٹھتا ہے لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا